موسیقی 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 اسرائیل کی طرف سے جو ایک جارہیت کا سلسلہ گیارہ روز تک جاری رہا اور معصوم فلسطینیوں پر اس نے جس طرح سے بمباری کی جس طرح سے بچوں کو خاتین کو شہید کیا امارتوں کو املاک کو نقصان پہنچایا ایک انسانی علمیہ کی طرف صورتحال بڑھ رہی تھی لیکن اسرائیل کے کان پہ جون تک نہیں رہی گی چاہے بین القوامی برادری کی طرف سے جو کچھ بھی کہا جاتا رہا ہو قراردادوں کا حوالہ دیا جاتا رہا ہو لیکن کوئی بات بن نہیں رہ رہی تھی لیکن گیارہ دن کے بعد ہم نے دیکھا کہ سیس فائر کسی ایک صورتحال ڈیولپ بہرحال ہوئی لیکن اس کے باوجود اکہ دکہ کچھ بوڈک واقعات جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں اس سیس فائر تک پہنچنے میں چین نے بڑا ہم کردار ادا کیا مصر کا اس میں نام آ رہا ہے اور دیگر قوتوں کا اس میں نام آ رہا ہے کچھ تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ میموری بھی سات سات ریفریش ہم کرتے چلے ہیں اپنے سامین کی کیونکہ آج کل ہوتا یہ کہ صرف سوشل میڈیا پہ چیزیں کچھ دن رہتی ہیں اور پھر غائب ہو جاتی ہیں کچھ تھوڑا سا آپ اگر میموری بھی ریفریش کر سکے ہمارے سامین کی معاملہ کیوں ایک دفعہ پھر سے اس نے سر اٹھایا تھا اور یہ جو دو دھائی سو سے زائد جو بے گناہ شہری جو ہیں وہ اپنی جان سے گئے اور صورتحال یہاں تک پہنچی پھر اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں جی جی بہت شکریہ ناصر صاحب آپ نے یہ واقعی بلکت صحیح کہا اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جس قسم کی بمباری گیارہ دن تک ہوئی جو نقصان ہوا اس کا آپ نے بھی ذکر کیا ہمارے سننے والوں نے بھی اس کے بارے میں نظر رکھی اور اپ ڈیٹ لیتے رہے سوشل میڈیا پہ بھی اور ویسے بھی تھوڑا سا اس دفعہ یہ ہوا کہ پہلے بھی یہ ساری کاروائییں اسرائیل اسی طرح کرتا تھا لیکن پہلے وہ انٹرنیشنل میڈیا جو کہ ان کی لابی سمجھی جاتی ہے جو یقیناً اپنے آپ کو کہتے تو یہ انڈیپینڈنٹ میڈیا لیکن وہ ان کی لابی ہونے گئے سے بہت ساری چیزوں کو ڈیس بیلنس کر کے پیش کرتے ہیں تو ونس تائیڈ ہے اس دفعہ سوشل میڈیا نے کم از کم جو سیڈیزن جنرلس تھے یعنی سیڈیزن جنرلزم ہوا سوشل میڈیا کے ذریعے وہاں سے ہمیں بہت سارے ریال فوٹیجز سامنے آئے یہ تو وہ صورتحال ہے جو ہمیں اس دفعہ دیکھنے کو ملی اور اس دف ہیں کہ یہ جو واقعہ ہوا گیارہ دن کی بمباری اس سے پہلے بھی اسرائیل ایسی کاروائی کرتا تھا اور یہ دھائی سو لوگ ہیں ہزاروں لوگ بھی اس طرح ہزاروں فلسطینی انہوں میں مارے جاتے رہے اسرائیل کے عملوں میں ان کا بنیادی ایک مقصد جہاں تک میں نے پورا اس سارے کو اگر ٹریک کرتے ہیں پچھلے دس سالوں کی جتنی بھی اگر یہ دیکھیں اسرائیلی جاریت فلسطینیوں کے خلاف تو اس کو جتنا ٹریک کریں تو اس کے پیچھے مجھے جو ایک مق سے نظر آتا وہ یہ ہے کہ یہ کاروائییں کرتا ہے اسرائیل اس لیے تاکہ فلسطینیوں کو جو تھوڑی سی ایک جنریشن سنبھلتی ہے ان کو دوبارہ سے زیرو پہ لا کے کھڑا کر دے تباہی کے اور وہ پھر ایک ریسیونگ اینڈ پہ چلے جائیں اور اس وران وہ بہت ساری زمینوں پہ جو قبضہ کرنے کا جو عمل ہے وہ جاری رکھتا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی اب جہاں سے یہ مسئلہ شروع ہوا ستائیس رمضان میں تمام فلسطینی مسلمان قبلہ اول جو مارا رہا ہے اور عدید اس قبلہ اول کا درجہ حاصل ہے لیکن جو وہاں کے رہنے والے ان کے لیے ہمارے لیے اتنی عقیدت ہے ہم دور سے بیٹھے ہیں جو فلسطینی وہاں اس کے عرد گرد رہتے ہیں ان کی کتنی خواہش ہے کہ ہم جا کے وہاں عبادت کریں لیکن بدقسمت یہ ہے کہ جو اس کے بالکو قریب کے لوگ ہیں وہ تو جو اس علاقے میں ہیں وہ جا سکتے لیکن تھوڑے سے ساتھ کے علاقے جو اسرائیلیوں کے کنٹرول میں وہاں سے اگر کوئی فلسطینی مسجد اقص میں آنا چاہیں تو ان کو پرمیشل لینی پڑتی اسرائیلیوں سے اب بدقسمتی دیکھیں اور یہ علاقہ کون سا ہے ایس جیروشلم کا علاقہ ہے جو تاریخی طور پر جب یہ اسرائیل کا وجود عمل میں آیا اس وقت جو ایک ڈیوائیڈ ہوئی تھی اس میں یہ ایس جیروشلم کا علاقہ جس میں مسجد اقصہ ہے یہ فلسطینیوں کے پاس تھا لیکن بعد میں اسرائیلیوں نے اس پر قبضہ کر لیا اس طرح اور بہت سارے علاقوں پر قبضہ کریں کہ وہاں انہوں نے یہودی بستی مسانہ شروع کی تو یہ تو تھوڑا سے ایک بیگراؤنڈ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں جتنی بھی ایریل بمبنگ اور یہ کر کے جو تباہی ہم مچائے گئے اسی طرح کی تباہی پہلے مچائے جاتی تھی اور اس کا جو در پردہ اصل میں چیز ہوتی تھی وہ یہ تھی کہ وہ اسرائیلی جو ہیں وہ زیادہ زیادہ کشمیر ان کو فلسطینیوں کو نقصان پہنچا کے ان کی زمین ہتیانے کے کا چکر ہے ابھی بھی القدس میں جو ہوا یہ جو جیروشلم جس کا ہم کہتے ہیں جیروشلم وہاں جو شیخ جراہ کا علاقہ وہاں پہ انہوں نے فلسطینیوں کی بے دخلی کا عمل شروع کر دیا اس پہ ریزسٹ ہوا پھر مسجد میں جو انہوں نے اٹیک کیے اسرائیلی پولیس والوں نے اس پہ مضامت ہوئی اور وہاں پہ بائی دوئے ابھی بھی وہاں پہ یہ مسئلہ جاری ہے ابھی وہاں ختم نہیں ہو گیا کیونکہ ظاہر ہے مسلمان مسجد اکسا کو ایکسس کرنا چاہتے ہیں وہ اس کو روکتے ہیں تو وہاں ابھی بھی مختلف مقامات پہ پولیس کے ساتھ یہ جہتوں کا سلسلہ جاری ہے اور مغربی ک نارے اور بیت المقدس کے جو علاقے ہیں اس میں بھی یہ کاروائییں جاری ہیں باوجود اس کے کہ غزہ میں جنگ بند ہوئی ہے لیکن یہاں پہ وہ جو ظلم کا سلسلہ وہ جاری ہے اب جنگ بندی کا بھی آپ کے حال یہ دیکھ لیں کہ وہاں پہ گیارہ دنوں کے ممبارے میں ڈھائیسوں کے قریب فلسطینی جس میں چھاسٹھ بچے خواتین بھی شامل وہ شہید ہو چکے ہیں پھر دوہزار سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں اور اس میں بھی دیکھیں ہر دفعہ ایک ڈسپلیسمنٹ ہوتی ہیں آپ نے ف تھا کہ بہت ساری بلڈنگیں کیسے کلاپس کر رہی ہیں اب ان میں ایک لاکھ بیس ہزار سے زیادہ لوگ جو ہیں جو مرے وہ اپنی جگہ جو زخمی ہیں لیکن یہ لوگ بے گھر ہو گئے جو لوگ وہاں رہتے تھے جن کے گھر گرے جن کے پوری بلڈنگوں میں جن کے کوئی اپارٹمنٹ سے وہ گرے اب یہ سب لوگ بے گھر ہیں یعنی ان کو ایک بہت بڑی ریہیبیلیٹیشن اور ایک بڑی امداد کی ضرورت ہے اب وہاں پہ جو ایک انسان جیسے ابھی آپ نے کہا تھا انسانی علمیہ جنرے ایک کرائیسس کی صورت میں آ گیا ہے اس میں جو صورتحال ہے اس کو اگر آپ یہ دیکھیں تو اس میں بھی ایک ایمیجیٹ ریلیف کی جو کنڈیشن ہے وہ اب ریلیف کے ریلیف گوڈز جس میں میڈیکل سپلائی سب سے امپورٹنڈ ہے کیونکہ بہت سارے لوگ جو زخمی ہیں ان کو عدویہ چاہیے پھر آپ دیکھیں کرونا سینٹر اس میں اٹیک ہوا کرونا کی جو وبا ہے اس کے حوالے سے کتنا ضروری ہے کہ ان کو امداد دی جائے تو یہ اگرچہ وہاں پہ ہم امداد آنا شروع ہو گئی اور اقوام متحدہ کا ادارہ جو فلسطینیوں کے لیے ایک خاص فنڈ ہے اس نے غزہ میں امدادی کاروائیوں کے لیے ساڑھے اٹھارہ میلین ڈالر بھی جاری کر دی ہیں اور اسرائیلیوں نے یہ جو انٹرنیشنل عبیب سیس فائر ہوا ہے یون سیکیورٹی کانسل جس کی قیادت چین نے کہ اس کے زیرے قیادت یہ جو یون سیکیورٹی کانسل کی طرف سے جو انہیں کہا گیا کہ آپ فوری جنگ بند کریں تو اس پہ اگرچہ کچھ عمل درامت ہوا ہے اور امید کرنی چاہیے زیادہ آگے تک چلے اب وہاں پہ ریلیف کا کام جو ہونا سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ پہلی بات ہوئی ہے کہ امیجیٹ ریلیف جو جس کو ہم ہم انسانی بنیادوں پر دی جانے والی امداد کہتے ہیں اس میں فوڈ ہے میڈیکل سپلائیز ہیں شیلٹر ہے یہ ساری بیسک چیزیں ہیں جن کو بھی جو ابھی تمام لوگوں تک پہنچنی ہیں پھر یہ کہ جو وہاں پہ ملبہ ہے ملبے سے ابھی بھی لوگ اپنے عزیزوں کی بوڈیز نکار رہے ہیں پھر جو مسنگ لوگ ہیں اب آپ دیکھیں جب اس طرح بھگدار مچتی ہے بچے کہیں گھر والے کہیں تو یہ ہمیشہ ان کانفریکٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ڈسپلیس ہو جاتے ہیں اپنے رشتہ داروں سے دور ہو جاتے ہیں وہ ان کو ٹریس کر رہے ہیں پھر جو بوڈیز ان کو ملی تھی ان کی تدفین کا عمل جاری ہے امدادی کاموں میں رکاوٹیں اس لیے آ رہی ہیں کہ ایک تو وسائل کی کمیری اور دوسرے ابھی بھی ملبہ جو ہے نا وہ پور طرح سے کلیر نہیں ہو سکا وہاں پہ امدادی کام جاری ہیں اور ٹیکنیکل سپورٹ جو چاہیے وہ اس کی ابھی کمی ہے یہ وہ مسائل ہیں جو اس وقت وہاں گیرہ دن کی بمباری کے بعد بھی فیس کیے جا رہے ہیں اب ایسی صورتحال میں آپ یہ دیکھیں کہ جب لوگ اپنے گھروں کی طرح جاتے ہیں تو گھر گرے ہوئے ہیں وہاں دیکھتے ہیں کسی کی عزیزوں کی بوڈی کسی حالت میں کوئی عزیز ہسپیٹل سے ٹریس ہو رہے ہیں بچے ڈسپلیس ہو رہے ہیں اس سارے ح حالات میں جو صورتحال ہے وہ ایک بڑی اہم ذمہ داری ہمینیٹیرین ایکٹرز پہ بھی ہے اور ان قوتوں پہ ہے بڑی قوتوں پہ جو اس کاروائی کو روک سکتی ہیں مستقل بنیادوں پہ یہی وہ عمل تھا جو چین نے بطور اس مہینے سلامتی کانسل کے صدر کی حسی سے ایک انیشیٹیو لیا اور وہاں تمام ملکوں کے ساتھ مل کے ان کو یہ کہتا ہے رہے چین نے بڑے واضح طور پہ کہا کہ اس صورتحال میں ہمیں چاہیے کہ ہم اس سیکیریٹی کانسل کو اس مسئلے پہ ایک آواز ہو کے بات کرنی چاہیے ایک آواز کا مطلب یہ جائے کہ تمام لوگ چونکہ پہلے سے پیش شدہ معاملہ ہے نا یہ کو یہ تو حملہ اب ہوا ہے ایسے حملے پہلے بھی ہو رہے تھے اور اس تنازع کے حل کے لیے پہلے سے فریم ورک موجود ہیں ان کی روشنی میں یون سیکیریٹی کانسل ایک ہو جائے لیکن وہاں پہ اس سیکیریٹی کانسل میں مستقل رکھین میں آپ کو بتا کہ امریکہ بھی ہے امریکہ نے ون سائیڈڈ روئیہ چونکہ اگرچہ وہ چاہتے بھی ہیں کہ اسرائیل نے جو یہ کام کیا اس میں فلسطینیوں کا جو ایک ہے سیلف ڈیفنس ہے اس کو انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں تو پلسٹینین کے سیلف ڈیفنس یا ان کی لیے یہ بات کیوں نظر نہیں آ رہی ہے امریکہ کو یا یہ کیا ہے کیا معاملہ ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ خون پھول ہو جائے اس کو ہم کہیں گے یہ امریکہ کے پارٹ پر ایک ڈائکاٹوی ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ 1967 کا جو ایک سولوشن ہے وہ آپ کے سامنے ڈاکومنٹ ہے پھر 1993 میں آسلو میں جو مائدے ہوئے جو فریم ورک تیار ہوا دو ریاستی حل موجود تھا اس کا مطلب یہ کہ دونوں فریق جو فریق ہیں ان کو بٹھا کے اس حل کی طرف لانا ہے لیکن اگر آپ یہ ڈکلے یہ جو ابھی ٹونی بلنکن صاحب نے آج وہاں پہ بات کیا یہ مسلسل امریکہ کا موقف ہے اور بائیڈن نے بھی یہ کہا اور بڑی مشکل سے انہوں نے جو سی سوائر کی بات ہے اس پر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ فوری جنگ بندی کریں ان کا بیان یہ تھا کہ ہم جنگ بندی کے حق میں ہیں اور اسرائیل نے اپنے ڈیفنس میں یہ کام کیا لیکن اس سے پہلے جب تھوڑا سا آپ دیکھیں جب صدر ٹرمپ تھے امریکہ کے انہوں نے تو اس جو دو ریاستی حل ہے اس کو ہی فارق کر دیا تھا انہوں نے تو یو این کو بھی فارق کر دیا تھا یو این کی قراردادوں کو ماننے سے انکار کر دیا اور امریکہ کی جو امبیسی اٹھا کے وہ یعنی اسرائیلی دارالحکومت میں جو کنٹروورشل ایریا یہاں پہ یرشلم میں یہاں لے کے آگئے ہو تو یہ ایک ایسی کنٹروورشل ہے جس میں ہمیں واضح نظر آیا تھا کہ امریکہ کی کیا لائن ہے لیکن چونکہ امریکہ کی یعنی صدر ٹرمپ کی جو دوسری پارٹی مخالف پارٹی اب وہ اقتدار میں یہ بائیڈن انہوں نے چونکہ بہت سارے جو انٹرنیشنل فرنڈ سے ٹرمپ ساب بھاگ گئے تھے وہاں انہوں نے واپسی کا اعلان کیا اب واپسی کے لائن میں انہوں نے یہ فلسطین کے حوالے سے بھی اپنی بات کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کا دو ریاستی حل ہو لیکن دو ریاستی حل کے لئے آپ دیکھیں اس کے لئے کیا ہوتا ہے دو چیزیں ہیں ایک تو دونوں فریق ان کو آپ بٹھاتے ہیں ایک بڑے کے طور پر آپ آ جاتے ہیں اور باقی بھی جو اور لوگ ہیں ان کو آپ شامل کر لیتے ہیں اور پھر آپ ہی دیکھیں کہ امریکہ ایک طرف مسلمانوں کا بڑا قریب ہونے کا دعوے دار ہے آپ جائے کہ چین میں اگر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے سنگ کیانگ میں وہاں سب سے بڑے چیمپین من جاتا ہے کہ جی وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ جاتے ہیں اور چلے ٹھیک ہے آپ مسلمانوں کے اس میں آنا چاہتے ہیں وہاں اپنا ایمیج بھال کریں پھر دنیا کے سب سے بڑا سیکنڈ مذہب ہے اس کے اتنے ماننے والے ہیں بلین سو پیپل آپ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک مسلمانہ حل کی طرف جائیں جو دور افتیال ہے وہ تو یہ نہیں چاہتے کہ آپ اسرائیل کی یک طرفہ طور پر وہاں پہنچیں اور وہاں اعلان کریں آپ فلسطینی علاقے میں بھی جائیں فلسطینی گورممنٹ سے بھی ملیں انہیں کہے جی ہم آپ کا بھی مقدمہ لڑیں گے کیونکہ آپ کا بھی حق بنتا ہے جو آپ کا جائز سیاسیس کا حل ہے مسئلہ کا ہم ادھر جائیں گے لیکن بجائے ادھر جانے کے امریکہ جو آلڑی چین کی قیادت میں یون سیکریٹی کانسل کی طرف سے کوششیں جا رہی ہیں ان کو سبوٹاج کر رہے ہیں اور اب تھوڑی سی اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ ایسا کرتے ہوئے اسی اس کو بھول رہے ہیں کہ وہ اگریسر کے ساتھ ہیں یعنی جاریت کرنے والے کے ساتھ ہیں اس کی میں آپ کو تھوڑا سا انٹرنیشنل جو لاو ہے اس سے میں اس کو کوٹ کرنا چاہوں گا یہاں کہ سیولین پوٹیکشن ایک ایریا ہے انٹرنیشنل لاو کا جنہیں وہاں جو کنونشن ہیں اس کی روح سے اس میں بڑا کیٹیکوریکل یہ موجود ہے کہ کسی قسم کا کونفلیکٹ ہو اس میں ہم نے سیولین کو پوٹیکشن دینی ہے اگر کوئی آپ کہیں اٹیکٹر ہیں اور آپ کے مقابلے میں کمبیٹنٹ ہیں یعنی مسلح لوگ ہیں ان کا آپس میں مقابلہ ہے اور اس میں تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی کمبیٹنٹ یا مسلح گروپ کے لیے کوئی اسلح لے کے جا رہا ہے اور وہ ڈرائیور سیولین ہے ٹھیک ہے وہ بھی انڈر پوٹیکشن سیولین پوٹیکشن ایکٹ آ جاتا ہے اس کو گولی مارنا یا اس سے مقابلہ کرنا نہیں جو آپ سے لڑائی میں ہے کمپیٹنٹ یعنی کمبیٹنٹ ہے آپ کے ساتھ مدد مقابل ہے لڑائی میں اس کو آپ اٹیک کرتے ہیں یہاں کیا ہوا آپ نے دیکھا کہ فل فلج ایریل بومنگ ہوئی ہے سیولین پوپولیشن پہ ہوئی ہے اچھا سیولین پوپولیشن میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہاسپٹل جو واحد کرونا کا ایک ٹیسٹنگ کا سینٹر تھا جہاں پہ میڈیا ہاؤسز پھر جو سیولین پوپولیشن کے عام لوگوں کے گھر دکانے بزار یہ وہ ہے کیا وہ کمپیٹنٹ تھے اگر وہ کمپیٹنٹ نہیں تھے یعنی مسلح اسرائیل کے خلاف جد و جد میں شامل نہیں تھے بلکہ اپنے سیاسی حق کے لیے اگر سیاسی طور پہ وہ کچھ کر رہے تھے تو یہ ان کا حق تھا کہ ان کو پروٹیکشن ملنی چاہیے ہونا تو یہ چاہیے کہ امریکہ انٹرنیشنل لاؤ کے مطابق فلسطینیوں کی سیولین فلسطینیوں کی پروٹیکشن کی بات کرے کہ اسرائیل بالکل یہ وائلیشن کر رہا انٹرنیشنل لاؤ کی اور وہ جاریت کر رہے سے جاریت بند کرنا چاہیے اچھا وہ ایکسکیوز لیتے ہیں کہ جو چند یعنی جو راکٹ فائر ہوئے ہیں حماس کی طرف سے تو بھئی وہ اگر حماس کمپیٹنٹ ہے تو اگر آپ کا حماس کے ساتھ کوئی وہ ہے تو وہ تو چلو کوئی بھی کہتا کہ جی ٹھیک ہے حماس سے دو بدو لڑائی ہو رہی ہے یا ان کا کوئی آپس میں تارگٹ کا مسئل ہے یہ تو آپ نے بلیٹنٹ لی سیولین کو جن کو انٹرنیشنل لاؤ میں پوٹیکشن حاصل ہے اور آپ کے سامنے وہ مدد مقابل کمپیٹنٹ بنی ہے آپ ان کو مار رہے ہیں تو امریکہ کو چاہیے کہ وہ اس انٹرنیشنل لاؤ کی جو اس کو ایمپلیمنٹ کروا ہے اور اسرائیل کے بارے میں ایک کیٹاگوریکل اپینیل لے اور دنیا کے ساتھ مل کے ایک ایسا فعلائی عمل تیار کرے کہ وہ آئندہ اس قسم کی جاریت نہ کرے اور سیولین پوٹیکشن کے اس لاؤ کو ملوزے خاطر رکھنا چاہیے تاکہ جو سیولین فلسطینی لوگ ہیں عام لوگ ہیں بچے ہیں عورتیں آپ نے اور ہم سب نے دیکھا اس دورہ سوشل میڈیا نے جو فوٹیجز پوری دنیا تک پہنچائی کہ کس طرح اسرائیلی فوجی بدتمیزی کر رہے ہیں خواتین کے ساتھ اور ان کو بالکل پوائنٹ بلینگ گولی مار رہے ہیں سب کے سامنے ان کے بچوں کے سامنے یہ کیا ہے یہ سارا تو ایک ظلم بھی ہے اور ایک ہی جہاریت کے اس میں آتا تو اس کو دیکھنا چاہیے اس وقت جو یون سیکیورٹی کانسل میں جو ایفٹس ہو رہی ہیں امریکہ کو چاہیے کہ وہ اس موالے سے اپنا کردار ادا کرے اور ہم ان کی کوششوں کو ثبتاج کرنے کی وجہ ہے ہم کی طرف آگے بڑھے اور ہم ان کی طرف آگے بڑھنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ وہ تلویم پہنچ کے اسرائیلی حکومت کے ساتھ نہ کھڑے ہوں بلکہ دونوں حکومتوں کے وزیٹ کریں اور دونوں کی وزراء خارجوں کو بٹھا کے یا حکومتوں کو بٹھا کے بات کریں کہ آئیے جی سیکیورٹی کانسل چلتے ہیں اور جو سیکیورٹی کانسل اور انٹرنیشن فریمورک کے تحت جو حل بتایا گیا ہے اس حل کے تحت دو ریاستی حل کے تحت آنا چاہیے ہیں آپ بلکہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور وہ بقول شخص ہے کہ بلنکن جو ہیں وہ گنگلوں سے مٹی جھڑنے کے لیے جو کہ ریجن میں پہنچے ہیں جہاں پہ وہ کل آج ہی لیٹر ان کی ملاقات تیہ ہے ان سے محمود آباز سے پلسٹینی ملچو پریزیڈنٹ ہے وہ اسی لیے کہا کہ بقول شخص سے ہم آپ کا مقدمہ لڑنے ہیں جب وہ وہاں تلویج پہنچ کے یہ کہہ دیں گے کہ ہم اسرائیل کے دیفنس کے رائٹ کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر وہاں جا کے کیا کہیں گے جارڈن والوں سے بھی ملنا ہے جیپٹ سے بھی ملنا ہے پورے ظاہر وہ مشن پہ آئے ہیں پورے ہم ان کے اس رول کو اس وقت جو ہے نا انٹرنیشنی ان کا یہ رول بنتا ہوں نہیں ادا کرنا چاہیے اسی لیے ہم یہ ایڈ کر رہے ہیں کہ وہ وہاں پہ ان کا بھی مقدمہ لڑنے ہے فلسطینیوں کا بھی اور جو اسرائیل کا پوائنٹ ہے وہ بھی سامنے رکھیں اور دونوں کے لیے دو ریاستی حال سب سے پہلی بات ہوئی ہے کہ وہ جو وائلنس ہے اور جو اس قسم کا جو ایریل بامنگ ہے اس کی گارنٹی لیں کہ آئندہ جو اسرائیل اس طرح کے اٹیک نہیں کرے گا دوسرا بڑے پیمانے پر یعنی فرنڈز جن دیں تاکہ ری بیلڈ کیا جانت کے غزہ کو جہاں جتنی تباہی ہوئی ہے لوگوں کو بھی ری بیلڈ کریں سٹرکچرز کو ری بیلڈ کریں ان سارے تاکہ وہ ایک نارمل لائف کی طرف فلسطینی آئے سر دیکھیں فرنڈز دیں نہ دیں لیکن اگریسر جو ہے نا اس کا ساتھ نہ دیں یہ وائلنگ بنتی سے جب بیٹسی اگریسر کا بھی ساتھ نہ دیں وہ خند دینا بھی ان کی ذمہ داری ہے بنتی ہے جب انٹرنیشنل کمیٹی کی ذمہ داری ہے جب اس سطح پہ کانفلیکٹ ہو اور انٹرنیشنل لاو کی وائلیشن میں ہو تو وہاں سیویلین پوٹیکشن سیویلین ری بیلڈنگ ان کی ذمہ داری ہے سار بریک سے جب واپس آتے ہیں میں چاہوں گا کہ ہم تھوڑا سا یہاں پہ ایک فرق جان سکیں آپ سے معلوم میں کرشک ہوں کہ اس سارے پیش منظر میں چین کا کردار کیا رہا ہے اور امریکہ کا کردار تو آپ نے واضح کاری دیا ہے تو اس کا تھوڑا سا آپ سے میں موازنہ کرنا چاہوں گا موسیقی 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 ہم قدم ایفن نائنٹی ایڈ دوستی چانل کے اسلام آباد سٹوڈیوز سے براہ راست مجھے کہتے ہیں ناصر محمود خان ہمارے ساتھ ٹیل فون لائن پہ موجود ہیں سینئر تدزیہ کار اور محقق ڈاکٹر شفقت منیر صاحب بات ہم کر رہے ہیں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو ایک تنازہ چلتا چلا رہا ہے اس کی جو لیٹسٹ اپیسوڈ ہم نے دیکھی اس سے مطالق ڈاکٹر شب بریک پہ جانے سے پہلے میں ایک سوال چھوڑ کے گیا تھا چین کے سارے تنازے میں کردار کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اور پینل قوامی سطح پہ ایک اہم پلیئر ہونے کے ناتے کہاں دیکھتے ہیں چین کو چین کا اگرار بہت ذمہ دارانہ ہے کئی حوالے سے ایک تو چین کی اپنی جو ایک سٹیٹڈ پالیسی ہے شروع سے اس مسئلے پہ پیس کے حوالے سے اور خاص طور پہ اسرائیل اور فلسطین کے تنازے میں ان کی بڑے واضح پالیسی ہے چین کی چین کا بھی یہ موقف ہے کہ دو ریاستی حال ہونا چاہیے کسی قسم کی جاریت نہیں ہونی چاہیے وائلنس نہیں ہونی چاہیے اور مسئلے کا جو تیشدہ فارمولیں ان کے مطابق دو ریاستی حال تلاش کرنا چاہیے اسی پالیسی کو لیتے ہوئے ابھی بھی چکے چین کو ایک نیا رول بھی اتفاق سے اسی مہینے کے لیے جو یہ رول ہے یہ اسی دوران حملہ بھی ہوا آپ کو پتا ہے کہ ریوالونگ پریزیڈنسی ہوتی ہے یون سیکیورٹی کانسل کی تو اس مہینے کے لیے چین ہے اور چین کے جو میڈل ایس کے بارے میں نمائندے ہیں زائجن انہوں نے فلسطینی اور مصری وزارت خارجہ حکام سے اس مسئلے پہ باتشیت کی یعنی یہ جو پیشرفت ہوئی ہے جنگ بندی کی اس سے پہلے بھی وہ رابطے میں تھے اور جنگ بندی کے بعد بھی وہ مسلسل رابطے میں چینی حکام اور چین نے جو سلامتی کانسل میں کرنا رہا کہ وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ جب یہ مسئلہ ہوا تو سب سے پہلے چین نے اس کو سلامتی کانسل میں اس کو ٹیک اپ کیا بینگ چیئر اور اس کے بعد یہ کہ انہوں نے ایجپٹ اور فلسطینی رہنماؤں سے جو بات کی ان کو انوالف کیا اور بنیادی طور پہ تین چار چیزوں کا انہوں نے جو بنیاد ڈالی اس ڈسکشن میں انہوں نے سب سے امپورٹنٹ ہے تو اس وقت جب یہ سلامتی کانسل میں مسئلہ آیا جنگ بندی سے پہلے تو انہوں نے سب سے پہلے جنگ بندی اور تشدد کو بند کرنے کی بات کی جس پہ انہوں نے مختلف نمائندوں سے بات چیت کی یو این میں جو ان کے نمائندے ہیں اور وزارت خارجہ میں جنمائندے ہیں فلسطینی بھی اور مصری بھی کیونکہ مصر بھی تنازع کا بارڈرنگ ہونے کی وجہ سے کانفلیکٹ کا ایک حصہ ہے اور ان کا بڑا امپورٹن رول ہے پھر دوسرے فلسطینیوں کے لئے انداد کا مسئلہ کیونکہ ظاہرے ایک ہیمینیٹیرین کرائسی جو کھڑا ہو گیا اور فوری طور پر ان کو انداد کی ضرورت تھی اس پہ بھی چین نے آواز اٹھائی اور اسی طرح اس تنازع کے دو ریاستی حل کی ضرورت پر جو ان کی سٹیٹڈ پالیسی بھی اس پہ ضرور دیا اب چین نے جب یہ رول ادا کیا تو اس میں انہوں نے بہت سارے اور جو ممالک ہیں جو گروپس ہیں سیکیورٹی کانسل میں بھی اور ویسے انٹرنیشنل کلیئر کے طور پر جس میں مختلف یو این کے مختلف ادارے ہیں ریشیا ہے یورپین یونین ہے اور خود اسرائیل ہے ان سے بھی بات چیت کی کیونکہ اسرائیل کے ساتھ بھی چین کے تعلقات ہیں تو چین کی چونکہ اس وقت ایسی پوزیشن ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ بھی رابطے میں فلسطین یورپین یونین سیکیورٹی کانسل کے دیگر اراکین مصر کے ساتھ خاص طور پر تو مقصد ساری ایفٹس کا یہ تھا کہ مسالتی کوششوں کو تیز کیا جائے آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ اٹیک نہیں بھی ہوا تھا اس سے پہلے بھی اس مسئلے کے حوالے سے جب یہ بحث چڑھی کہ نئی بائیڈن نظامی آئی ہے تو وہ کیا کریں گے اس وقت بھی چین نے بازادتہ طور پر افر کی تھی کہ وہ مسالتی کردار ادا کرنے کے لئے تیار ہے اسرائیل اور پلسطینین لیڈرشپ کے درمیان کوئی اگر ویبینار کے ذریعے یا سیمینار کے ذریعے یا کونفرنس یا لیڈرشپ کی سطح پہ تو وہ اس کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لئے تیار ہے یعنی چین کی یہ کوشش رہی ہے کسی نہ کس طرح اس مسئلے کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھیں اور اس کا ایک منصفانہ حل تلاش کیا جائے یہ تو ہوتا ہے اس کے بعد جو اٹیک ہو جاتا ہے پھر اٹیک میں چین کا جو کسی طرح سٹینڈ رہا ہے چین نے باقی ملکوں کے ساتھ ڈپلومیسی کی اور ڈپلومیٹک اپنی ساری افیٹ میں انٹرنیشنلی جو سب سے امپورٹڈ چار باتیں انہوں نے کہیں کیونکہ اس دوران یہ رول بھی دیکھا جا چکا تھا کہ امریکہ کس تیزی کے ساتھ کوششوں کو سبوٹاج کر رہا ہے تو پھر جو تین چار پوائنٹ چین نے ریس کیے اور جو اٹھائے انٹرنیشنلی ان میں ایک تو یہ تھا کہ اب چونکہ سیس فائر ہو گیا ہے اب امن کی کوششوں کو تیز کرنا چاہیے یعنی خطے میں امن آنا چاہیے اور امن کے لیے ضروری ہے کہ دونوں فریق سامنے لائیں اور ان کو منصفانہ بنیادوں پر مسئلہ کا حل تلاش کرنے کے لیے ان کو فیسلیٹیٹ کیا جائے پھر اور وہ منصفانہ حل وہ بھی تائشدہ وصف کا بھی انہوں نے ذکر دیا کہ منصفانہ حل اسی صورت میں پوسیبل ہے جب ایک تو ری بیلڈنگ ہو یہ پلسٹینین ٹیلیٹریز کی اور جن پہ جبری قبضہ ہے اسرائیل کا وہ ختم ہو اور جو دو ریاستی حل تیہ ہوا تھا بانڈری بھی تیہ ہوئی تھی اس کے مطابق دو ریاستی حال ہو فلسطینیوں کا اپنا ہیڈکوارٹر بیتل مقدس ہو اسرائیل ہی اپنے ادھر جائیں اپنے علاقے میں تو یہ وہ منصفانہ حل ہے جو ہونا چاہیے چین اس حسلے میں بڑا متارک ہے پھر جو تیسری اہم بات جو اب پوسٹ پیس یعنی جو یہ سیس فائر ہوا ہے وہ جو چین کی طرف سے جس پہ زور دیا جا رہا ہے وہ ہے بین الو قومی قوانین کی پاسداری اس کا میں نے ابھی ذکر بھی کیا تھا دیکھ سے پہلے اور کچھ اور فریمورج جن کے تحت فلسطین اور اسرائیل کے درمیان معاملات کو تہہ ہونا ہے جو انٹرنیشنلی ایکسپٹڈ یون کے ریزولوشن ہیں اور باقی ہیں ان کو تسلیم کرتے ہوئے تسلیم تو پہلے کرتے ہوئے لیکن ان پر عمل درامت کرانے کے لیے باقیدہ طور پر جو انٹرنیشنل فورسیز خاص طور پر امریکہ باقی فورسیز تو ایک سائیڈ پر امریکہ ایک سائیڈ پر کھڑا ہے اس کو نیوٹرل ہونا ہوگا کہ وہ یہ سوچیں اب جیسے ایک موقع ہے کہ میڈلیس کے ٹور پر ہیں میسٹر بلنکن وہ یہاں ان کے لیے ایک بہت بڑا موقع ہے کہ وہ تمام لیڈرشپ سے ملیں اور اپنا مائنڈ ظاہر نہ کریں جیسے آج انہوں نے تیلویب میں اترتے مائنڈ ظاہر کر دے اسرائیل کے اس کا مظلہ انہوں نے ابھی تو اپنا وزن اس پلڑے میں ڈال دیا ہے نا باقیوں سے ملتے وہ اس کے بعد دیکھتے اور پھر کہتے ہیں جناب ہم اس کے منصفانہ حل کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں تو اسی انہی جو ان کی امریکیوں کی یہ پولیسی ہے اسی کی وجہ سے چین نے شاید یہ کہا ہے کہ امریکہ سیوٹاج کر رہا ہے پیس پروسس کو کیونکہ جب آپ دیکھیں جب آپ کہتے ہیں ہم بڑے ہیں ہم مسئلہ کا حل کرانا چاہتے ہیں اور آپ ساتھ ہی ایک کے کندے پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں کہ بھر شاہ بھاش دوسرے کو آپ پھر آٹم مائٹنگلی اس کو کمزور سمجھتے ہوئے سائیڈ پہ لگا دیتے ہیں تو مسئلہ حل نہیں ہوتا شٹ اپ ہو جاتا ہے شٹ اپ کال ہوتی ہے قسم کی تو آپ کو اس ایٹیچوٹ سے امریکہ کو نکلنا ہوگا اور اچھی بات ہے کہ میسٹر بلنکن اس وقت میڈلیس کے ٹور پہ ہیں وہ تمام ملکوں میں جائیں اور تمام ملکوں کے جو انکروڈنگ ایجپٹ ہے جورڈن ہے باقی سارے ملک جو اس سے جڑے ہوئے تنازے سے وہاں جا کے بات چیت کریں اور تمام لوگوں کا موقف سامنے لیں اور اس میں ایک تو مسئلے کے پائیدار حل کی طرف جانا ہے بین لوگ قومی سولکوں کی اور قوانین کی پاسداری کرنی ہے دوسرے ری بیلڈنگ کے کام اگر فلسطین ان کو دیں گے تو ان کے پاس تو ویسی وسائل کی کمی وہ کیسے ری ایویلیٹیٹ کریں گے ری بیلڈنگ کیسے کریں گے ریکاوری اس کے فیز میں کیسے آئیں گے یہ وہ ہمینیٹیرین فیزز ہیں جن کے لیے ایک فنڈ کو جو یون کا فنڈ ہے آپ اسی کو ڈبل کر دیں زیادہ کر دیں اسی کے اندر ڈیویلمنٹ پلاننگ کر دیں کہ ری بیلڈنگ کی پلاننگ کریں اور بیٹر ری بیلڈنگ کریں اس کی تاکہ فلسطین کو ایک اچھی بنیادوں پر کھڑا کیا جاتے گے اور پھر چین کی ایفرٹ میں سب سے ایمپورٹن جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ چین اقوام متحدہ عرب لیگ اور اوائی سی ان کے کردار کو بھی بڑا حم سمجھتا ہے اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ چین کی جو لیڈرشپ ہے وہ مسئلے کو کس حد تک باریک بینی سے نظر رکھ کے اس پر کام کریں کہ عرب لیگ اور اوائی سی کا کردار کیوں یعنی مقامی پلیئرز کو بھی انوالف کیا یعنی یون کا تو ہے ہی ہے پھر یورپین یونین سے بھی انہوں نے بات کی ہے کہ بھئی آپ بھی ذرا تھوڑا سا کے اوپر باتشیت کو اس طرح لائیں کہ وہ ایک فریق کے ساتھ کھڑا ہونے کی بجائے منصفانہ حل کے لیے دونوں فریقوں کی بات سنیں اور ان کو بٹھا کے بات کریں اور اس میں اور جتنے فریق ہیں ان سب سے بات کریں مثلا ایجپٹ اور جورڈن کا ساتھ بٹھانا اس لیے ضروری ہے کہ فلسطین کا ایک حصہ ایجپٹ کی بورڈر کے ساتھ ہے ایک جورڈن کے ساتھ اردن کے ساتھ ہے اب ظاہر ہے کہ فلسطینیوں کو اگر ایک طرف سے اسرائیل پوچھ کر رہا ہے ادھر وہ بورڈر بند ہے تو وہ کدھر جائیں گے تو یہ سارے معاملات حل کرنے کے لیے اس میں کوئی شک نہیں کہ جہاں چین نے اپنا ایک بڑا واضح کردار ادا کیا اور باقی پلئیرز کو ساتھ لینے کی بات کیا لیکن جو دوسری طرف جو ایک میجر پلئیر جو انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی کرنے کی باوجود اسرائیل کے ساتھ ہے ان کو تھوڑا سا ریتنگ کرنا ہوگا اپنے پوزیشن کو آدھر وائز اس مسئلے کے لیے پھر کچھ عرصے کے بعد یہ ٹھنڈا ہو جگا پھر ہم ایک اور نیا اسی طرح کی سیچویشن دیکھنے کو ملے گی تو اس لئے ادھر زور دینا زیادہ ضرور کہ وہ تمام لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں تو اچھا اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ جو نیتن یاہو جو ہیں وہ جس قسم کا جو سٹانس ان کا نظر آ رہا ہے جس قسم کی کیا کہنا چاہیے وہ ایک ورڈ میں نے ابھی تازہ تازہ سنا ہے ہندو توا کے جگہ ایک مدتوا شروع ایک ورڈ ہے تو جو مدتوا ہے وہ ہمیں پوری طرح سے نظر آتی ہے نیتن یاہو کے مائنڈ شیٹ بھی ہمیں ویسا ہی لگ رہا ہے وہ نازیزم جس کے شکار وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں وہ ہی وہ اپنے اس علاقے میں کرتا ہے وہ نظر آ رہا ہے کسی انٹرنیشنل نارمز کو وہ نہیں مان رہے کسی چارٹر کو نہیں مان رہے کیا وہ کسی حد تک ان کو اس پیش پہ لاسکیں گے یہ انٹرنیشنل پلیئر دیکھیں میں آپ بتاؤں کہ نیتن یاہو کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا مسئلہ وہی ہے جو مودی کا آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ مجھے یاد دلایا اس کمپیریزن کرنے کے لیے آپ دیکھیں انہوں نے بھی مودی کو بھی اگر آپ یہ دیکھیں اس نے جتنے لیگل ایکشن کیے وہ سارے انٹرنیشنل مادیوں کنونشن اور انٹرنیشنل لوگ کے خلاف دیئے تو یہ بھی وہی کام کر رہے ہیں اور جیسے مودی کشمیریوں پہ ظلم ڈھانا یا بورڈر پہ پریشر بڑھا دینا پاکستان کے وہ ٹیکٹس یوز کرتا ہے اپنی ڈومیسٹک پولیٹکس کی وجہ سے اسی طرح نیترنی آو کو کرپشن کے جو الزامات ان کا سامنا ہے اور ان کی گورنمنٹ کافی مشکلات ہیں اس حوالے سے اور شاید اگلے الیکشن میں یہ اگلی جو پولیٹکس ان کی ہو چل رہی ہے ان میں ان کے لیے مشکلات ہوں اب اس کو سیکیور کرنے کے لیے انہوں نے اتنا بڑا اقدام اٹھا کے کہ جی میں شاید وہ فلسطین کا کو نقصان پہنچا کے ایک گریٹر اسرائیل اور اس حوالے سے باتشیت کو بڑھا رہے ہیں بلکہ میں تو حران رہا کہ یہ سوچل میڈیا پہ کلپ چڑھا تھا وہ بڑے ان کی باڈی لینگویج بڑی عجیب تھی وہ کہہ رہا تھا جی کہ سوائے ایران کے تمام عرب ملکوں سے میں بات کروں گا اور میں کوشش کروں گا کہ ایک اچھا میڈلیس دوں دنیا کو بھائی ایسے انٹرنیشنل معایدوں کی فلابردی کر کے آپ کیسے ایک اچھا میڈلیس دیکھیں دنیا کو اٹیکس کر کے وائلنٹ اٹیکس کر کے آپ کس طرح اس چیز کو آگے لے کے جا سکتے ہیں تو یہ بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان کا بھی ایک سیاسی نظریہ کہ جیسی تھوڑا سا ان کے اوپر ڈومیسٹک ہیٹ آتی ہے پولیٹیکل ہیٹ آتی ہے تھوڑا سا سیاسی دباؤ آتا ہے وہ اس قسم کے ارکتے شروع کر دیتے ہیں تاکہ اپنا آپ کو ذرا ایک بہت فارورڈ رائٹس کے طور پر آگے لاسکے چونکہ اختتام کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں آپ کیا ٹیک اوئے کیا ہے ہمارے آج کے شو کا کہ کیا جو سنس پریویل کر رہی ہے چائنہ کی طرف سے جو سامنے آئی ہے اس کو اور زیادہ مضبوط کرنے کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے کیا ہے آج کا دیکھیں چائنہ نے بڑا واضح طور پر کنیکٹ کر دیا تین چیزوں کے ساتھ یوئن عرب لیگ اور او آئی سی اب آپ نے دیکھا او آئی سی میں پاکستان کا کردار بڑا امپورٹن رہا پاکستان کے وزیر خارجہ اس حوالے سے ترکی میں بات کی باقی لیڈروں کے ساتھ بات کی پھر نیو یورک میں وہ گئے وہاں پہ انہوں نے اس ملکوں سے جو دیلیگیٹس سے ان سے بات کی اس حیثہ عرب لیگ کے جو وفود ہیں وہ آپس میں مل رہے ہیں تو چین نے بڑا واضح طور پر کہہ دے کہ تینوں سطح پر اس حال کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور چین نے تینوں کو سپورٹ کیا ہے یعنی وہ اپنا انیشیٹیو جو انہوں نے خود یوئن میں لیا ہے یوئن سیکیورٹی کانسل میں لیا ہے اس حیثہ عرب لیگ جو کام کر رہی ہے اور جو او آئی سی اب یہ کہ خود یہ چین کا جو یہ انیشیٹیو ہے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے لائن راہ کر دی ہے کہ اگر امریکہ واقعی اپنا امیج ضرورت کرنا چاہتا ہے اس حوالے سے اور اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتا ہے وہ مسئلے کا ایک مصبیانہ حل چاہتے ہیں تو اسے فوری طور پر اگریسر کا ساتھ دینے کی بجائے ان تینوں انٹیٹیز میں آکے اپنا مصبت کردار ادا کرنا ہوگا اور اس تصویہ کے لیے بازابتہ طور پر دو ریاستی حل کی طرف بڑھنا ہوگا اور جتنی کوششیں ہو رہی ہیں اس امن کے لیے اس میں رکاوٹیں ڈالنے کی بجائے اور اپنا ذہن ظاہر کرنے کی بجائے اپنے آپ کو ایک ایسے پلیئر کے طور پر سامنے لانا ہے جو دنیا کے دوسرے بڑے مذہب کے ماننے والے اتنے ملین ملینز آف پیپل جو ہیں مسلم ان کو وہ ان کی رائے کو بھی اہمیت دیتا ہے تو یہ ثابت کرنا ہے امریکہ کو چین نے جو کرنا تھا وہ ثابت کر دیا تینوں لیول کے حل پہ انہوں نے ایک لائن ڈراک کی ہے کہ یون کے سطح پہ عرب لیگ اور وائسی کے سطح پہ یہ کام ہونا چاہیے اور جو بھی پلیئر ہیں وہ اس کا حصہ بنے اور اس پروسس کو سپورٹ کریں اور امریکہ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مسلمان دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو وہ مسلمان ہی ہوگا یہ نہیں کہ وہ سنکیان کا مسلمان میانمار کا جو رہنگیہ مسلمان یا کشمیر کا جو مسلمان ہے وہ کچھ اور ہے اور غزہ کا مسلمان کچھ اور ہے بلکل یہی میسیج ہے اصل میں اگر وہ واقعی اپنا امیج درست کرنا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو کہنا کہتا ہے کہ میں مسلمانوں کا پروٹیکٹر ہوں تو یہاں پہ ایک ٹیسٹ کیس ہے یہاں وہ ثابت کرے اپنے آپ کو بلکل ٹھیک ہے اچھا ڈاکٹر صاحب اب چونکہ تھوڑا سا وقت میرے پاس باقی ہے اور میں آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں چاہوں گا کہ ابھی جیسے تھوڑا سا ذکر بھی آپ نے کیا کہ پاکستان کے جو وزیر خارجان شاہ محمود قریشی انہوں نے بھی جا کے ملاقاتیں کی ٹرکی سے اور پھر پیلسٹائن جو ان کے اپنے ہم منصب تھے ان سے اور پھر امریکہ نیو یوک بھی ہو گئے پاکستان کے اس سارے جو بھی ابھی یہ تازہ ترین جو ایک گیارہ روزہ معاملہ رہا اس میں پاکستان کا کردار مختصرا اگر آپ ہمارے سامنے رکھنا چاہیں تو میرے خیال ہے کہ پاکستان کا جو کردار ہے شروع سے بڑا سٹرونگ رہا انہوں نے سب سے پہلے پاکستان پرائم نیسٹر نے فوری طور پر اس کو ہم لوگوں کو بھی کنڈیم کیا اور فلسطینوں کی واضح حمایت کا اعلان کیا اور پھر لوگوں نے بھی آپ نے دیکھا پاکستان کے تمام بڑے چھوٹے شہروں میں فلسطینیوں سے ایک جائتی کے لیے باقیدہ طور پر وہ پروٹیسٹ بھی ہوئے اور یہاں تک ہمارے سارے پارلیمنٹیرین چاہے وہ اپوزیشن کے تھے یا حکومت کے تھے تمام کے تمام مل کے یو این نیٹ کوارٹر کے ایک ریزولوشن ان کو باقیدہ ریزولوشن دی اور یوں ان کو ان کے ذمہ داریوں کا احساس دلایا اور امریکہ سے جو جو ہمارے لیڈروں نے بات کی اس مسئلے کو بھی انہوں نے اس پہ بھی بات کی کہ فوری طور پر اس سیچویشن سے نکلنے کی ضرورت ہے پاکستان کی چاہے کوئی بھی گورنمنٹ رہی ہو یا کسی بھی لیول کے پاکستان کی لیڈرشپ ہے وہ تمام ہمیشہ سے ان کا یہ اصولی موقف ہے کہ فلسطینیوں کا جو حق خدرادیت ہے اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا اور اس طرح کہ ظلم کر کے نہ کشمیریوں کو نہ فلسطینیوں کو دبایا نہیں جا سکتا بلکہ ان کا ایک legitimate right ہے right to self determination وہ انہیں یو این نے بھی دیا ہے international law نے بھی دیا ہے وہ دینا ہی دینا ہے یہ پاکستان کا اصولی سٹینڈ بھی اور پاکستان اس پر قائمہ پاکستان کے وزیر خارجہ وزیر آزم اور جتنی بھی لیڈرشپ ہے سب کے سب اپنے اپنے level کے لوگوں کے ساتھ جتنے بھی رابطے کریں سب سے اسی موضوع پر بات کریں اور سب کو اپنا point of view انہوں نے clear کیا کہ ہم ایک ایسا منصفانہ حل کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں اور چین اور پاکستان تو اس مسئلے پر ہمیشہ ایک کٹھے رہے ہیں ان دونوں ایشوز پر چاہے کشمیر میں حق قدرادیت کی بات ہو یا پیلس میں یہ بالکل واضح ہے پاکستان کی جو ایفرٹس ہیں بہت بہت شکریہ ڈاکستان صاحب آپ کے وقت اور آپ کے تدزیہ لسنز یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام اور ٹیلی فن لائن پر ہمارے ساتھ موجود رہے سینئر تدزیہ کار اور محاق ڈاکٹر شفقت منیر صاحب بات آج جس موضوع پہ ہوئی اس کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا آپ یقیناً بارات میں ٹیلیویشنز پہ سب کچھ دیکھتے رہتے ہیں لیکن اس میں جو چیز لیک کرتی ہے وہ یہ ہے میں مین سٹیم پاکستانی میڈیا کی بات کر رہا ہوں کہ جو چین کا کردار مصبت کردار ہمیں اس سارے معاملے میں نظر آیا ہے کہ کس طرح سے اس سیچویشن کو یہ جو ایک اگریشن تھا اسرائیل کی طرف سے اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے اور جنگ بندی کے لیے جو کوششیں تھیں اس میں چین کا جو کردار رہا وہ اتنا زیادہ ہمیں مین سٹیم میڈیا پہ ہائیلائٹ ہوتا وہ نظر نہیں آیا کیوں اس لیے کہ اس کے جو بھی محرکات ہوں گے وہ آپ گاہے گاہے اپنے اس میں بتاتے رہتے ہیں لیکن یہ ہمارا برادر دوست پروسی مل دنیا کی دوسری بڑی معیشت ہے اور دنیا میں ایک اس کی بات کا وزن بھی ہے اور ایک اس کی اپنی ایک اہمیت ہے تو اس کردار کو جاگر کرنا ایک بحثی دوست مل کے ہم پر ضروری ہو جاتا ہے آج کے اس پروگرام سے اپنے مذبان ناصر محمود خان کو اجازت دیجئے جانے سے پہلے ہمیشہ ایک بات جو کہا کرتا ہوں مانگی اس ذات سے جو کسی کی موت حسنی اپنا خیال رکھے گا ٹیک کیئر خدا اے پامان